اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولقد اور البتہ تحقیق ذرعنا پیدا کیے ہم نے لی جہنم جہنم کے لئے کثیراً بہت سے من الجنی والانس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے یہاں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ البتہ تحقیق پیدا کیے ہم نے یعنی اللہ نے جہنم کے لئے بہت سے جنوں کو اور انسانوں کو بظاہر تو اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو پیدا ہی اس لئے کیا تھا کہ انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا لیکن معنی یہاں یہ نہیں ہے یہاں پر لی جہنمہ کے لفظ کے شروع میں جو لام ہے آپ اس کو سرکل کر لیں یہ لام لام عقبت ہے یعنی یہ بطور سزا بطور انجام جہنم میں جائیں گے یہ لام غایت نہیں ہے غایت کہتے ہیں مقصد کو یعنی یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو جہنم میں ڈالنے کے لئے پیدا کیا ہے یہ نہیں کہا جا رہا بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی جنوں میں سے یا انسانوں میں سے اللہ کا نافرمان ہوگا تو اللہ تعالی نے جہنم کو بطور سزا ان کے لئے بنایا ہے اور ہم نے جہنم کو بطور سزا تیار کیا ہے بہت سے جنوں اور انسانوں کے لئے کیونکہ وہ نافرمان ہوں گے ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم ان کا مقام ہوگا تو اگر ہم اس کے ظاہری معنو پر جائیں کہ جس میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو پیدا اس لئے کیا تھا کہ انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا تو ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو اس میں جنوں اور انسانوں کا کوئی قصور نہ ہوتا یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں اپنے انجام کی وجہ سے جائیں گے اور ان کا یہ انجام ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کا علم اتنا وسیح ہے کہ وہ پہلے سے ہی یہ بات جانتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا اور اس نے یہ بات تقدیر میں بھی لکھ دی ہے کہ فلان شخص جہنم میں جائے گا فلان شخص جنت میں جائے گا اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے تحریر فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث میں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیح ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی کسی کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے یا اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا تو اللہ نے اس کو بنایا ہی جہنم کے لئے ہے تو ایسا نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیح ہے کہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ شخص کون سے عمل کو اختیار کرے گا کیونکہ ہر شخص کے پاس اپنے عمل کا اختیار موجود ہے کون سے اختیار وہ استعمال کرے گا کون سا عمل وہ کرے گا اپنے لئے کیا بنائے گا جنت بنائے گا یا جہنم بنائے گا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اب یہاں آگے وجہ بھی بتائے جاری ہے کہ کیوں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ ان کے لئے دل ہیں لَا يَفْقَهُونَ بِهَا نہیں سمجھتے ساتھ ان کے حالانکہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت تو دماغ کے پاس ہے لیکن یہاں پر کیا بات بتائے جاری ہے کہ ان کے پاس دل ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ دل بھی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دل ہی وہ مین عضو ہے جس سے سارے اعمال جنریٹ ہوتے ہیں یعنی اگر آپ کا دل کسی چیز پر آمادہ ہو گیا آپ نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ اَفْقَهُونَ بِهَا ان کے لئے دل ہیں نہیں سمجھتے ساتھ ان کے یعنی وہ حق بات کو اپنے ان دلوں کے ساتھ نہیں سمجھتے وَلَهُمْ اَرْنُ کے لئے عَعْيُنُنْ آنکھیں ہیں لَا يُبُصِرُونَ بِهَا نہیں وہ دیکھتے ساتھ ان کے یعنی وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ حق کو نہیں دیکھتے وَلَهُمْ اَرْنُ کے لئے آذانُنْ کَان ہیں لَا يَسْمَعُونَ بِهَا نہیں وہ سنتے ساتھ ان کے ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ حق بات کو نہیں سنتے اُلَاِقَ كَلْ أَنْعَام یہی لوگ مویشیوں کی طرح ہیں بَلْ هُمْ اَضَلُ بَلْكَ وہ زیادہ گمراہ ہیں یعنی جانوروں سے بھی بتر ہیں جو بھی اپنی صلاحیتوں کو اپنی نعمتوں کو صرف اور صرف دنیا میں لگا رہا ہے تو پھر وہ جانوروں سے بھی بتر ہے اُلَاِقَ هُمُ الْغَافِلُونَ یہی لوگ ہیں وہ جو غافل ہیں جو اپنے آخرت کے انجام سے غافل ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ بہت سے جن اور انسان جہنم میں جانے کے لائک ہیں کیوں لائک ہیں اس کی وجہ بھی اس آیت میں بتائی گئی کہ ان کے دل ہیں مگر حق کو سمجھتے نہیں ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے حق کو دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں لیکن ان سے حق کو سنتے نہیں یعنی دل آنکھ کان یہ چیزیں اللہ نے اس لئے دی تھی کہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب کو سمجھے لیکن انہوں نے ان صلاحیتوں کا فائدہ حاصل نہیں کیا تو پھر ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں یعنی فائدہ نہ اٹھانے میں چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ اس لئے کہ چوپائے بھی نفع و نقصان کا کچھ شعور رکھتے ہیں اور یہ کہ چوپائے بھی وہی کام کرتے ہیں جس کے لئے انہیں پیدا کیا گیا ہے یہ اپنے جینے کا مقصد پورا کر رہے ہیں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کام کر رہے ہیں تو بہت سے لوگ اس جیسا طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے قرآن پڑھ لیا ہے قرآن پڑھنے کے بعد بھی وہ ایسے ہی رہتے ہیں یعنی ان کا دل نہیں بدلتا ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ان کی آنکھیں شعور سے خالی ہوتی ہیں یعنی وہ شعور کے ساتھ نہیں دیکھتے اور اگر عذاب کی آیات بھی آ جائیں تو وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں سنتے ہیں پر ایسا رکھتے ہیں جیسے سنی نہیں رہے سنجیدگی کے ساتھ اپنے دین کو نہیں لیتے بظاہر کیا کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں لیکن دین کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے تو ایسے لوگ بھی جانوروں کی طرح ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں پہن رہے ہیں گھوم پھر رہے ہیں کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں شادی بیعہ ہو رہے ہیں بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں دنیاوی امور بھی چل رہے ہیں بس اگر وقت نہیں تو دین کے لئے وقت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اولائے کا ہم الغافلون یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں اپنی آخرت کے انجام سے غافل ہیں ہم سب الحمدللہ دنیا میں بھیجے گئے ہیں ہم سب اپنے جینے کا مقصد بھی جانتے ہیں ایسے کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا اللہ کی رضا پانا اللہ کی عبادت کرنا اور ان عبادتوں کے ذریعے اس کو خوش کرنا اس کی رضا مندی حاصل کرنا اور اپنی جنت کو حاصل کرنا خود کو جہنم سے بچانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے ہمیں اپنی زندگی کے اس مقصد سے غافل نہیں ہونا انشاءاللہ تعالیٰ اور ہم نے اپنی تمام تر صلاحیتیں تمام تر نعمتیں وسائل اس دین کے راستے میں لگانے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھئے کہ اس کی خوب ساری برکتیں نصیب ہوں گی خوب ساری کیونکہ اللہ کے راستے میں جو شخص بھی ایکٹیو ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دنیاوی امور کو سنبھال لیتے ہیں سارے مسئل مسائل اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحم و کرم سے دور فرماتے ہیں الحمدللہ وہی وری بات ہے کہ دیکھنے والے نگاہ چاہیے اور جو بھی شخص صرف اور صرف دنیا میں لگا ہوا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اب اسے جانور کہہ رہے ہیں بلکہ جانور سے بھی بتر کہہ رہے ہیں اس کو غافل کہہ رہے ہیں اکل مند شخص کی کیا علامت ہے ہمارے نزدیک ہم کسے اکل مند سمجھتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بہت پڑا لکھا ہو اچھا سا کوئی کاروبار کر رہا ہو اس کا اپنا ذاتی گھر ہو گاڑی ہو ایک تو نوکر ہو اور اگر کئی ہوں تو بہت اکل مند ہے بہت سمجھدار ہے اس نے اپنے آس پاس بہت دنیا اکھٹی کر رکھی ہے لیکن اللہ کے نزدیک اکل مند ایسا شخص نہیں ہے اللہ کے نزدیک اکل مند وہ ہے جو ہمیشہ کے فائدے کو سامنے رکھے اور ہمیشہ کا فائدہ کونسا فائدہ ہے آخرت کا فائدہ ہے دیکھیں ہم جو بارہاں آپ کو آخرت پر فوکس کرواتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں ہم کبھی بھی آپ کو یہ کہتے ہوئے نہیں ملیں گے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں نہ ہمارا دین ایسا کہتا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں اور نہ ہم یہاں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں آپ کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی چلے گی لیکن دنیا سے زیادہ آپ کو دین کو ترجیح دینی ہے زیادہ احمد دین کو دینی ہے دنیا میرے اور آپ کے نصیب میں جتنی لکھی ہے وہ مل کر رہے گی آپ چاہے اس کے پیچھے بھاگیں یا نہ بھاگیں وہ آپ کو مل کر رہے گی کوئی نہ کوئی سبب بنے گا اور وہ چیز آپ تک پہنچے گی یہ اللہ کا قانون ہے نصیب میں جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا جو نہیں لکھا وہ کسی صورت نہیں ملے گا صرف دنیا کے پیچھے پڑھنے والی زندگی سے پرہیز کرنا چاہیے انشاءالتہ آپ زیادہ ٹائم دین کو دیں اور جتنی دنیا کو ضرورت ہے اتنا ٹائم دیں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی دنیا میں بھی رونکوں کو بڑھ کر آ رکھے گا انشاءاللہ کر کے دیکھ لیں کوئی نقصان نہیں ہوتا میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر کر دیتا ہے بس آپ کی determination آپ کی استقامت اللہ سبحانہ وتعالی پہلے واج کرتے ہیں پہلے وہ یہ تو دیکھے گا کہ بندہ کتنا اپنے کہنے میں سچا ہے پھر اس کے بعد وہ برکتوں کے سارے دروازے کھولتا ہے وہ آسمانی برکتیں بھی ہوں گی وہ زمینی برکتیں بھی ہوں گی وہ روحانی برکتیں بھی ہوں گی پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَا اور اللہ ہی کے لیے ہے نام اچھے اچھے فَدْعُوْهُ بِهَا پس پکارو اس کو ساتھ ان کے یعنی ان پیارے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو اسے دعا کرو بہت ہی خوبصورت حصہ اس آیت کا کہ اللہ کے لیے ہی ہے اچھے اچھے نام اللہ سبحانہ وتعالی کا ذاتی نام صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ لیکن اس کی صفتیں بے شمار ہیں لہٰذا اس کے صفاتی نام لا تعداد ہیں خالقِ کائنات کا ذاتی نام ہو یا صفاتی نام ہو سب ہی اچھے ہیں اسے کسی ایسے صفاتی نام سے نہیں پکارنا چاہیے جس سے اس کی کسی صفت میں نقص پایا جائے کیونکہ ایسا صفاتی نام جس سے اللہ تعالی کی تنقیص ہوتی ہو تو اللہ تعالی کے شاہر نشان نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ایسے نام سے اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارا جا سکتا ہے اسی لئے آپ دیکھئے آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَذَرُ الَّذِينَ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو یُلْحِدُونَ جو غلط نسبت کرتے ہیں فِي أَسْمَائِهِ اس کے ناموں کے ساتھ یُلْحِدُونَ کا جو لفظ ہے لَامْحَا دَال سے ہے مَانَا کسی ایک کی طرف مائل ہونا اسی سے ہی لفظ لَحَدْ ہے بَغْلِ قَبْر کو کہتے ہیں بَغْلِ قَبْر وہ ہوتی ہے کہ پہلے وہ سٹریٹ کھو دی جاتی ہو پھر نیچے سے اس میں گڑا بنایا جاتی ہے یعنی ایل شیپ قبر ہوتی ہے تو دین میں الحاد اختیار کرنا یعنی کجروی اور گمراہی اختیار کرنا یا پھر آپ اس کو شرک کرنا بھی کہہ سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَذَرُ اللَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو غلط نسبت کرتے ہیں یا حق سے پھر جاتے ہیں یا شرک کرتے ہیں اس کے ناموں کے ساتھ تو اللہ سبحانہ وتعالی کو کسی ایسے صفاتی نام سے نہیں پکارنا چاہیے جس سے اس کی کسی صفت میں نقص پایا جائے کیونکہ ایسا نام اللہ کے شائع نشان نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اللہ تعالی کو ایسے ناموں سے پکارا جا سکتا ہے اس آیت میں یہی بات بتائے جا رہی ہے کہ ایسے نام جن سے نقص کا پہلو نکلتا ہو اس سے اللہ تعالی کو نہیں پکارنا چاہیے جیسے کہ بعض قوموں نے ایسے نام بنا رکھے تھے جو قطن اللہ تعالی کے شائع نشان نہیں جیسے کہ مشرقین نے اللہ سے لاتس بنایا عزیز سے عزا بنایا اور منان سے مناتس بنایا اسی طرح قرآن سنہ کی کسی دلیل کے بغیر اللہ کے نئے نئے نام نہ رکھے جائیں جیسے کہ اہل فارس جو تھے انہوں نے واقعیدہ اللہ تعالی کے نام رکھے یزدان اور ارہمن ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے ہندو نے پھگوان نام رکھا عیشور نام رکھا انگریزوں نے گارڈ نام رکھا تو کوئی بھی ایسا نام جو قرآن و سنہ سے ثابت نہ ہو اللہ سبحانہ تعالی کا اس کو نہیں رکھا جا سکتا اس سے اللہ تعالی کو نہیں پکارا جا سکتا پھر اسی طرح سے اللہ کے ناموں کے ساتھ الہاد یہ بھی ہے کہ اس کے ناموں کی تعویل کر کے اس کے ظاہری مانا کو بدل دیا جائے یا تو خود سے کوئی مانا پہنا دیا جائے یا پھر اس کو بدل دیا جائے یا پھر کوئی مانا ہی نہ لیا جائے یا پھر اللہ تعالی کو مخلوق کے ساتھ تشبیح دیا جائے یہ سب اللہ کے ناموں کے ساتھ الہاد کی صورتیں ہیں پھر الہاد کی کئی اور کسمیں بھی ہیں جیسے کہ کسی اور کو عالم الغیب اور رازق سمجھنا یہ بات تو ہم مسلمان بہت اچھے سے جانتے ہیں جیسے کہ کسی کو رازق کہنا داتا کہنا حاجد روا کہنا مشکل کو شاہ کہنا اور سمجھنا بھی جیسے کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں غریب نواز اللہ کی پناہ اتنا شرک ہو رہا ہے آج بھی ان کو لے کر آپ اگر ان کے موریدوں کی باتیں صرف سن لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس لیول کا وہ شرک کر رہے ہیں باقاعدہ ان کے جملوں سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے اس بزرگ کو اللہ بنا دیا ہے نوازو بللہ اتنا خطرناک قسم کا شرک ہو رہا ہے اور لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں لوگ اپنا مال وہاں لگا رہے ہیں اور باقاعدہ میں سن رہی تھی کہ وہاں کے جو مورید تھے جو لائف ٹرانسمیشنز دیتے ہیں کہ فلان کو اولاد چاہیے تھی تو حضور نے اولاد اتا کی استغفراللہ ربی تو پھر یہ کہ اللہ کے ناموں سے دلیل لے کر باطل چیزوں کو ثابت کرنا یہ بھی اللہ کے ناموں کے ساتھ الحاد ہے مثلا یہ کہنا کہ اللہ تعالی تو ہر چیز پر قادر ہے تو کیا اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے نوازو بللہ لوگ یہ بھی بولتے ہیں اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے تو کیا اللہ ظلم بھی کرتا ہے نوازو بللہ تو اللہ کے ناموں سے دلیل لے کر باطل چیزوں کو ثابت کرنا پھر یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہونا مثلا گوہ سپاک سے مانگنا اس کی طرف متوجہ ہونا دعا کس سے مانگنی چاہیے صرف صرف اللہ سے لیکن لوگ بزرگان دین سے دعائیں مانگتے ہیں اپنی پرابلمز ان کے آگے رکھتے ہیں اور باقر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں اور عطا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاُ الْحُسْنَا فَدْعُوْهُ بِهَا اللہ کو پکارو اتنے اچھے اچھے نام اللہ کے اسی سے ہی دعا مانگو ویسے بھی آپ دیکھئے کہ کسی انسان کو آپ نام سے پکارتے ہیں تو وہ ایک قربت فیل کرتا ہے تو جب آپ اللہ رب العزت کو پیارے پیارے ناموں سے پکاریں گے جو اسی کے ہی صفاتی نام ہیں تو اللہ کتنا خوش ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی پھر کیسے اس پھیلے ہوئے ہاتھ کو خالی روٹ آئے گا ایسا نہیں ہو سکتا اللہ سبحانہ وتعالی کے جو نام ہیں نون نام کتنے ہیں کچھ پتا آپ کو نن نانوے اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے ایک کم سو یعنی نانوے نام ہیں جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا من احسواہ دخل الجنہ اسے بخاری نے روایت کیا ہے یہاں جو یہ الفاظ ہیں من احسواہ دخل الجنہ اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ جو بھی ان کو شمار کرے گا وہ جنت میں جائے گا یعنی جو ان پر ایمان لائے گا جو ان کو اخلاص کے ساتھ پڑے گا جو ان کو حفظ کرے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا نانوے نام تو یاد ہونے ہی چاہیے باقی اللہ کے صفاتی نام بہت سارے ہیں لیکن کم از کم آپ کو یہ جو نانوے نام ہے جن کا ذکر اس حدیث میں ہو رہا ہے وہ یاد ہونے چاہیے کتنے لوگوں کو یاد ہیں ٹھیک ہے یہ سارے ہاتھ اٹھنے چاہیے سب ہی کو یاد ہونے چاہیے اور جب تک یاد نہیں ہوتے دیکھ کر پڑنا ہے کیونکہ ایسی الحمدللہ آڈیوز بھی اویلیبل ہیں کہ آپ اپنے سامنے اگر ان ناموں کو رکھیں اور اس آڈیو کو ساتھ ساتھ سنیں اور پڑھیں بھی تو بہت جلدی یاد ہو جاتے ہیں ایک اور روایت آتی ہے بخاری کی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کو خاص صفاتی ناموں سے پکارتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کسی تکلیف میں ہوتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العش العظیم اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں وہ بہت جاننے والا ہے بڑا بردبار ہے اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تو ان اسماں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے دیکھا جائے تو اس میں پریشانی کا ذکر نہیں صرف صرف اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کیسے ہیں کتنا پاور رکھتے ہیں صرف اسی کا ہی ذکر کیا گیا ہے پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے جس میں یہ بات پتا چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صرف ننانوے نام نہیں بہت سارے اور بھی صفاتی نام ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو جب بھی کوئی غم اور حزن لاحق ہو اور وہ یہ دعا پڑے اللہم انی عبدکا وابن عبدکا وابن آمتکا ناصیتی بیدک ماضن فی حکمک عدل فی قضاک اسألک بکل اسمن ہوا لک سمیت بہی نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہو فی کتابک او استأثرت بہی فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری و جلاء حزنی اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہوں میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے تیرا حکم میرے بارے میں نافذ ہے تیرا ہر فیصلہ میرے حق میں این انصاف ہے میں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے جسے تُو نے خود اپنا نام رکھا یا اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا تُو نے اسے علم غیب میں اپنے پاس محفوظ رکھا آپ دیکھیں کتنے سارے آپشنز ہیں اس میں اللہ تعالی کے نام ہوں کے پہلی بات کیا کہ اللہ تعالی میں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے جسے تُو نے خود اپنا نام رکھا یا اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا تُو نے اسے علم غیب میں اپنے پاس محفوظ رکھا میں تُجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تُو قرآن کو میرے دل کی بہار سینے کا نور میرے غم کا ازالہ اور پریشانی کو دور کرنے کا مدعوہ بنا دے تو اللہ رب العزت ضرور اس کی مصیبت پریشانی اور غم کو دور فرما کر اسے خوشی اور مسررت میں بدل دے گا عرض کی گئی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس دعا کو سیکھنا لیں فرمایا جو بھی مسلمان اس دعا کو سنے اسے چاہیے کہ اسے ضرور سیکھ لیں اسے مصنط احمد نے روایت کیا ہے تکلیف پریشانیاں دیکھیں اس زندگی کا حصہ ہیں اور ہم سب جب اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس حدیث میں کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مصیبت پریشانی اور غم کو دور فرما کر اسے خوشی اور مسررت میں بدل دے گا یعنی سچویشن چینج ہو جائے گی اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ کوئی وقت سپیشل کرے آپ کسی بھی ٹائم پر آپ اس دعا کو پڑھ لیں اور خاصل خاص اس ٹائم پر تو ضرور پڑھیں جب کوئی پریشانی سر پر آ جائے اس ٹائم پر تو آپ اس کو ضرور بزرور پڑھیں اس کو اگر یاد کرنا ہے تو لکھ کر کہیں لگا دیں اور اس کو کئی بار پڑھیں اس کی بھی آڈیوز موجود ہیں کہ آپ اس کی جو پرننسیشن ہے پراپرلی جو اس کی ادائیگی ہے ساتھ ساتھ پڑھیں تو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ مصیبت میں پڑھی جانے والی خاص دعا ہے جس سے مصیبت کا ازالہ ہوتا ہے تکلیف دور ہو جاتی ہے آج کل لوگ اللہ کا کوئی خاص نام بتا کر جو کہ 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ہوتا ہے پھر اس کی تعداد کا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ آپ یہ والا نام اتنی کونٹیٹی میں اس ٹائم پر پڑھو گے تو آپ کی فلاں مشکل حل ہو جائے گی کہ فلاں ٹائم پر پڑھو فلاں تعداد میں پڑھو اندھیرہ کر کے پڑھو یا فلاں نماز کے بعد پڑھو تو یہ سب کچھ لوگوں کے خودساختہ بنائے ہوئے ہیں حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ اللہ تعالیٰ کا نام ایک بار دل سے لیں تو بھی کافی ہو جاتا ہے انگنت بار لیں جیسے آپ کی مرضی کئی بار اس کو پڑھیں کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں کسی بھی وقت میں پڑھ لیں اور یہ جو 99 نام اللہ تعالیٰ کے اس کو صبح اور شام ایک ایک بار پڑھ لیں انشاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اتنا ایک تو سکون ملتا ہے پہلی بات اور ایک کمفوٹیبل زندگی کی طرف آپ جاتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سنتے ہیں ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں آپ کا ایمان بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر تو آپ بہت ساری پریشانیوں میں رہنمائی پاتے ہیں جب آپ یہ والا نام پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کا العلیم تو کیا ذہن میں آتا ہے کہ اللہ میری پرابلم کو بہت اچھے سے جانتا ہے پھر اسی طرح سے جب آپ اللہ تعالیٰ کا اس وعبور نام پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا میسج مل رہا ہوتا ہے کہ اس مشکل میں آپ کو صبر کرنا ہے العزیز وہ مشکل کو ہٹانے پر قادر ہے وہ پرابلم کو ہٹانے پر قادر ہے اور پھر جب آپ سارے اسمال حسنہ پڑھ لیتے ہیں اور آخر میں بات آتی ہے کیا معنی ہے اس کا اس کے جیسا کوئی نہیں ہے تو آپ کے دل کے اندر ایک عظیم رب کی بڑائی بیٹھ جاتی ہے پھر آپ کو یہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میری پرابلم تو بہت چھوٹی ہے میرا رب بہت بڑا ہے وہ انشاءاللہ ان تمام پرابلمز کو سولف کر دے گا اور میں نے اپنی پرابلمز کو اللہ کے آگے رکھ دیا ہے وہی اس کا سلویشن نکالے گا اللہ سبحانہ وتعالی یہاں فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاُ الْحِسْنَا فَدْعُوْهُ بِهَا پکارو اس کو اس سے یعنی ان ناموں سے دعا مانگو اللہ تعالی سے انہی ناموں کے ذریعے اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سیوجزون انقریب جزا دیے جائیں گے ما جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے اللہ سبحانہ وتعالی جلد ان کو ان کے اس غلط عمل کی سزا دے گا چونکہ اسمال حسنہ کی بات آئی ہے تو اسمال حسنہ سن لیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے جو بھی اللہ تعالی کے ناموں کو سنیں ساتھ ساتھ اس کو پڑے بھی اور اس کے میں آپ جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی انشاءاللہ نسألوکا یا من هو اللہ الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحیم رویست ساتھ سنجا کو پڑے بھی ساتھ ساتھ سن stitcher موسیقی 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 شکریہ